بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حب سوماں میں رکھے اور آپ سب کی پریشانیاں دور فرمائے آمین سمامین اچھا آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شلچم گارلک پراتھا کی ریسی بھی شیئر کرنے چاہ رہی ہوں یہ مشلہ بہت ہی ڈیسٹی بنتا ہے اچھا ہم مولی کے بھی پراتھے بناتے ہیں پالک کے بھی بناتے ہیں آلوں کے بھی لیکن آج میں بناوں گی شلچم کے ساتھ اچھا اس کو بنانے کے لئے ایک کپ میں نے لیا ہے ویٹ فلور یعنی کہ براؤن آٹا جو آم روٹین میں ہم روٹی پکاتے ہیں اور ہاف کپ میں نے لیا ہے وائٹ فلور میدہ میدہ تھوڑا سا میں نے اس میں ایڈ کیا ہے کہ یہ تھوڑا سا سوفٹ بنے گا یہ ہو گیا اور ایک چھٹکی میں اس میں ایڈ کروں گی کلون جی ٹھیک ہے یہ میں ہمیشہ اپنے کھانے میں یوز کرتی ہوں تقریبا یہ دیکھیں اس سے بھی تھوڑا کم ہاف ٹی سپون سے کم سالٹ ٹھیک ہے سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کی حساب سے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ ہو گیا اچھا ہاف ٹی سپون میں اس میں ایڈ کروں گی بیکنگ سوڈر سوری بیکنگ پاورڈر ٹھیک ہے اگر آپ چاہیں اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں بس تھوڑا سا اس میں میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں یہ ہو گیا اور اس میں جائے گا ایک ایک ٹھیک ہے وہ ہو گیا اچھا جی اب اس میں جائے گا تقریبا ون ٹیبل سپون اوہ سوری کیلئے تیل کا ٹھیک ہے یہ اس میں جائے گا اور میں نے لیا تقریبا دو سے تین ٹیبل سپون ملک کے ٹھیک ہے وہ اس میں جائیں گے اس کو تھوڑا سا آپ تھوڑا سا نارمل گرم کر لیں ٹھیک ہے پانی بھی اس میں جائے گا اور ملک بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں ملک اس میں میں نے ایڈ کر لیا ہے اب اس میں ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو ہم جیسے وہ آٹا نہیں گونتے اسی طرح ہم اس کو گوند لیں گے اچھے سے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن تھوڑا سا اس کو ہم گوندیں گے تھوڑا سا ہلکا سا اب میں بتاتی ہوں اب کیا کرنا ہے ہلکا سا دیکھیں میں نے اس کو تھوڑا سا بھی گوند ہے اب اس میں یہ دیکھو میں ایڈ کروں گی ہرا پیاس اور ہرا لہسن تھوڑا سا یہ میں نے اپنے گھر میں اس کو اگایا تھا تو آج اس کے کاٹنے کا دن آگیا ہے کیونکہ ہم جو اگائیں گے وہ ہی کاٹیں گے جیسے ہم انسانوں کی مثال بھی اسی طرح سے ہے کہ جو ہم کاٹیں گے دنیا میں سوری جو اگائیں گے وہ ہی ہم کاٹیں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ہے لہسن اچھا میں اس کا آپ کو طریقہ بتاؤں یہ مشہل کافی بڑا ہو رہا تھا تو میں نے کہا آج اس کو میں یوز کر لیتی ہوں بہت اچھا لگتا ہے گھر میں گاؤں میں تو لوگ اگا لیتے ہیں لیکن شہروں میں گھر تنگ ہونے کی وجہ سے آپ کے پاس اگر کوئی مثلا ایسے کوئی گملا پڑا ہوئے تو اس کو آپ ویسٹ مت کیجئے آپ ریفریجریٹر میں لہسن کا ایک پورا گھٹھا لے کہ اس کو رکھ دیجئے اور پیاز بھی آپ ریفریجریٹر میں رکھ لیں تین سے چار یا پانچ دن کے بعد آپ دیکھیں کہ تھوڑا سا وہ اس میں سے گرین سے تھوڑا سا یہ مثلا اگنے لگیں گے تھوڑا سا پھر آپ اس کو گملے میں اسی طرح سے آپ جیسے بیج ٹھیک ہے یہ دیکھیں مشلہ بہت اچھا لگ رہا ہے گھر کا یہ ہرا پیاز اور ہرا لہسن ٹھیک ہے تھوڑا سا کیونکہ ابھی اتنا ہی مجھے کافی ہے تو اس کو میں اچھے سے واش کر لوں گی بہت اچھے سے ہے تو گھر میں لیکن اتنا پھر بھی اس کو واش کر بسم اللہ ارمان اس میں کاٹ کے میں آٹے کے ساتھ ہی اس کو مکس کر لوں گی اور گوند لوں گی اس سے کیا ہوگا کہ اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا پراٹھے میں ٹھیک ہے آپ اس کو بعد میں بھی یعنی مکس کر سکتے ہیں لیکن اس میں بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اس طرح سے اس کو میں آٹے کی طرح گوند لوں گی تھوڑا تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کروں گی نورمل پانی اچھا جی آپ ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ جب بھی آپ آٹا گوند دیں یا بیز ڈو بنائیں آپ تھوڑا سا نیم گرم تقریبا تین سے چار منٹ کے لیے گوند کے اس کو رکھ دیتی ہوں آٹا میں نے گوند لیا آپ اس کو دیں دیکھیں تھوڑا سا تیل لگا کے اب ہم رکھ دیں گے تقریبا اس کو پانس سے تقریبا آٹ منٹ کے لیے اوکی جی اب ہم بنائیں گے اس کی تیار کریں یہ دیکھیں یہ میں لیے شل جم یہ دیکھیں یہ میں لیے اسی طرح کا شل جم اس کو میں بویل کر لیا یہ ہو گیا ہاف میں لیے گاجر کیرٹ ٹھیک ہے ہاف میں لیے ہاف میں اس میں ایڈ کروں گی ٹھیک ہے اب یہ اوبلا ہوا شل جم ہے ٹھیک اب شل جم کو ہم تھوڑا سا گریٹ کر گی ایڈ کر دیں گے اچھا یہ دیکھیں گاجر کو میں نے گدو کش کر لیا ٹھیک ہے اس میں جائے گا تقریب یہ دیکھیں اس طرح دو سے تین لہس سن کے جو اس کو بھی میں نے تھوڑا سا گدو کش کر لیا یہ ہوگیا اور اس میں جائے گا ہرا دھنیا ٹھیک ہے ون ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون اس میں نمک ٹھیک ہے نمک پہلے بھی ہم نے ڈو میں ایڈ کیا تھا اب دیکھیں ہاف ٹی سپون سوکھا دھنیا سوکھا دھنیا اس میں بہت اچھا لگتا ہے بہت اس کو بہت باری کارڈ کے اس میں ہم ایڈ کریں بہت زیادہ اچھا یہ دیکھیں ہاف میں اس میں ریڈ چلی ایڈ کیا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ ہے تقریب ہاف ٹی سپون اس میں ایڈ کروں گی چلی فلیکس کٹو ہوئی لال مرش بس آپ اپنے ڈیس کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ میں لوں گی بٹر یہ دیکھیں بٹر ایسا ہے تھوڑا سا یہ زیادہ میں نے اس کو مسئل پھگھ لیا نہیں ہے ایسے ہی اس میں ایڈ کر نی اوکی جی یہ ہو گیا اب اس کو بہت اچھے س مکس کر لیں گے شلجہ میں بلکل پانی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو پورا اچھے نہیں بنے گے اوکی جی اوکی جی یہ ریڈی ہو کیا اب آٹا بھی ریڈی ہو کیا اب ہم بنائیں گے روٹیا تھوڑا سا ہاں میدہ دست کریں گے بسم اللہ رحم اور یہ دیکھیں یہ بس جیسے روٹی کا پیڑا نہیں لیتے ویسے نہیں لینا ٹھیک ہے بس چھوٹا سا تھوڑا سا لینا تھوڑا سا اور میں لی لوں گی اور اس کا پیڑا بنائیں گے ٹھیک اس طرح سے میں سب پیڑ بنائ لوں گی یہ دیکھ جی اوکی جی اس طرح سے سب پیڑ بنائ لوں گی اوکی جی میں پیڑ بنائ لی آپ اس کو بی لیں گے ٹھیک ہے بہت پتلا سا جتنا ہو سکے اس کو بہت باریک آپ نے بی لیں یہ دیکھیں اس کو اب میں نے بیل لیا یہ بتا دو یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے جب تک نہیں ہو جائے آپ اس کو بی لیں دیکھ ہے زیادہ بھ باریک نہ کریں کہ ٹوٹ نے نا پہ اب ہم اس میں رکھیں گے شل جم کی سٹیف یں ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن رہ آپ چاہیں تو اس کو تیل میں بھی فری کر سکتے ہیں لیکن یہ میں نے پہلے سے اُبال لیا تو کرا بل یہ اس میں اچھے ایس لگیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک یہ اب اس طرح سے ہم پھول کر لیں گے چھ کیا جی اب یہ دیکھیں اب میں بتا چی تھوڑھ سا ہم اس کو اس طرح سے کا لیں گے تھوڑھ سا اس طرح سے تاکہ یہ اچھے سے گلائی میں آ جائے ٹھیک ہے ویسے بھی تو پراتھے دوسرا بھی میں بنانا سکھاتی ہوں ویسے بھی آپ بنا سکتے ہیں اوکی اب اس کو ہم تھوڑا سا وی لگا کے اس کو ہم ایک سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں یہ دیکھے اس میں بھی تھوڑا سا وی لگا لیں گے بسم اللہ یہ دیکھے اس طرح سے اب ہم بنائیں گے دوسرا دوسرے طریقے کا ٹھیک ہے اس کو بھی ہم بے لیں گے بہت پتلا سا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب دوسری میں نے یہ دیکھ روٹی تھوٹی سی بے لی اور اس پہ بھی میں نے شل جم رکھ دی اب یہ دوبارہ سے ایک اور بھی بے کے اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح کنارے آپ اچھی طرح سے بند کر دی جیے بہت جب بہت 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 تھوڑے سے کم کر دیتی ہوں ٹھیک ہے اب اس کو یہ دیکھیں اسی طرح سے بند کرتے جانا ہے بہت اچھے سے اوکے جی اس کو ہم ہلکے ہاتھ سے اس کو بیل لیں گے ٹھیک ہے بہت ہلکا سا ہم بیل لیں گے تاکہ یہ کھل دینا پہ اوکے جیسا تیسرا بھی میں نے بنا لیا تھا اب اس کو ہم پکیں گے پین کو تھوڑا سا گرم ہونے کے لئے میں نے رکھ دیا یہ دیکھیں تھوڑا سا ہم نے اس پر تیل لگائیں گے یہ ہوگیا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اسی طرح سے میں پکا لوں گی اور اب میں نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں اب میں نے لیے ایک تھوڑا سا میں اس پر ایک تھوڑا سا لگاؤں گی اسی طرح سے ہلکا سا ٹھیک ہے یہ اپشنل ہے آپ چاہیں تو تیل بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے تھوڑا سا فلیم ہم تیز کر دیں اکھے جی تھوڑا سا دیکھچہ ہے تقریبا ایک میٹھ تک اس کو پکانا ہے بسم اللہ اب جو سری سائل چیز کر دیں اب جو سری سائل میں بھی میں نے تھوڑا سا ایک لگانا ہے ہنکاسا اس پر ٹھیک ہے اسی طرح سے اور تھوڑا سمیں تیل بھی تھوڑا سا لگا رہنے تک اچھے سے پک جائے پک ہو جائے ٹھیک ہے دو سے تین میٹھ اور ہم اس کو پکائیں گے انشاءاللہ یہ ریڈی ہو جائے گا اکے جی یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں مشلہ پک چکا ہے اور اس کی آپ لکنگ مشلہ دیکھیں بہت پیاری نظر آرہی ہے انڈا لگانے سے بھی یہ زیادہ اس میں بہت اچھا لگ رہے اب یہ دیکھیں ہم دوسرا بھی پکا لیں گے ٹھیک ہے اسی طرح سے اس میں بھی ایگ لگا ہوں گی میں کیونکہ ایگ لگانے سے تھوڑا سا اس کی روکنگ بہت اچھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی ایک جی اب دو میں نے بنا لیے اب یہ لازٹ والا ہے اس کو بھی ہم دونوں سائیڈوں سے ایک لگا لیں گے یہ بھی زینہ ہو پورا اس میں لگا لیں گے دیکھیں ماشاءاللہ اس کی لکنگ دیکھیں ماشاءاللہ تبارہ کلا ماشاءاللہ دیکھیں اچھوڑی سی فریم تیز کر لیتے ہیں سردیا بھی ماشاءاللہ شروع ہو گئی شل جم جیسے گھو بھی اور مولی وغیرہ یہ ابھی سبزی سردیوں کی ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے اس کو بھی آپ شل جم کے اگر نہیں بنائے کبھی تو انشاءاللہ ضرور ٹرائی کیجئے آپ اس پہ تھوڑا سا مگارے میں بٹر یہ دیکھ ہے سترہ 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 بٹر میں لگا لیا سترہ سترہ کو چینج کر دیتے ہوں اس کے چین بس ہوجی ہوگی ریڈی خلاص یہ ہوگیا میں اس کو دکھاتے ہوں ماشاءاللہ یہ دیکھیں براتھ ریڈی ہو گئے ہیں اب یہ دیکھیں میں اس کو دکھاتی ہوں ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا سوفٹ اور کتنا ٹیسٹی لگ رہا ہے دیکھنے میں تو کھانے میں بھی اتنا ٹیسٹی ہوگا آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگ دیا تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور ہاں اپنی دعاوں کے ساتھ دوسروں کو مجھے بھی یاد کیجئے گا اپنا بہت خیال کیجئے شکریہ جزا اللہ خیر